وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ اور وہ حیاء کے پیکر ہوتے ہیں بے حیائی کی کسی کام کو نہیں کرتے ان کی آنکھ ادھر ادھر نہیں پھرتی ان کے کان فضول بقواس نہیں سنتے ان کی زبان سے کوئی بے حیائی کا جملہ نہیں نکلتا ان کا دماغ کوئی بے حیائی کی بات نہیں سوچتا کوئی نامحرم سامنے آئے اسی وقت آپ نے نظریں جھکا لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی لمحے تیرے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا دل کے اندر کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس حلاوت کو محسوس کریں گے دل کو چار راستے جاتے ہیں نظر سے کان سے زبان سے اور دماغ سے یہ چار پائپ لائنیں دل کے اندر جا رہی ہیں ان میں سے کسی ایک پائپ لائن کے اندر گندہ پانی گیا تو سارے دل کے اندر گند اور بدبو اور تافن پھیل جائے گا پھر یہ جب نماز کوئی دلی نہیں لگے گا قرآن دیکھنے کوئی دلی نہیں لگے گا اللہ کی بات سننے کوئی دلی نہیں لگے گا سچ بولنے کوئی دلی نہیں کرے گا تو یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر دل پر بوجھ آئے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر نفس پر بوجھ آئے اگر جھوٹ بولنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے تو بول دے گا نماز پڑھنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گا کیونکہ چار لائنوں میں سے ایک لائن سے گندہ پانی جا رہا ہے دل اندر سے گندہ ہے جب دل منور ہوتا ہے صاف سپرہ ہو جاتا ہے تو پھر بے ہیائی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا میرے دوستو اللہ رب العزت مومنین کی یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ اپنی شرم گخوں کی حفاظت کرتے ہیں ہاں اللہ نے جن کے ساتھ اجازت دی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی پکڑ تکڑ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی بے ہیائی کا کام نہیں کیا